اور بھی بہت سارے حروفِ مقتیات ہیں لیکن یہ سب ایسے ہی ہیں، جو اصل ہیں وہ یہ تین ہیں الف، لام، میم جو آ چکا، الف، لام، میم، را جس کی تعلیم کے صفقت تم کو بتائے بغیر چل رہی ہے اور اس کے بعد ہے الف، لام، را اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں فرمایا ہے کہ الف، لام، میم، را یہ اُس کتاب کی نشانیاں ہیں اور جو کتاب یا رسول اللہ آپ پر نازل کی وہ بھی حق ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر دو کتابوں کا ذکر ہو رہا ہے قرآن میں جب بھی کتاب کا نام آیا ہے، تو اُس کا مطلب یہ کتاب نہیں ہے جو آپ نے پرنٹ کروا کے قرآن کی صورت میں رکھی ہے اُس سے مراد تعلیم ہے تو اِس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو کتابوں کا ذکر کیا ہے سورہِ رَعَد، رَعَد جو ہے اونچی آواز کو کہتے ہیں، سکریم، رَعَد، رَعَد کا مطلب ہوتا ہے اونچی آواز تو عَلِفْ لَامْ مِیمْ رَا، تِلْقَ، اب یہ تِلْقَ کیا ہے یہ ذرا جانے تِلْقَ جو ہے وہ دور کی چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے حَازَ قریب کی چیز کے لئے اور ذَالِق دور کی چیز کے لئے اور جمع کا سیغہ ہو تو تِلْقَ ہے تِلْقَ آیَاتُ الْكِتَابِ یہ جو عَلِفْ لَامْ مِیمْ رَا ہے اُس کتاب کی نشانی ہے یہ اور پھر وَاو ہے جو بات کو الگ کر رہا ہے جوائنر ہے وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَئِكَ اور جو آپ پر نازل ہوا مِنْ رَبَّكَ آپ کے رب کی طرف سے الْحَقُّ وہ بھی سچ ہے وَلَكِنْ اَكْسَرَ النَّاسْ لَا يُعْمِنُونَ یہ پہلے سے اللہ نے مہور لگا کے دی کہ جو عَلِفْ لَامْ مِیمْ رَا کی کتاب ہے وہ بھی حق ہے اور یا رسول اللہ جو کتاب آپ پر نازل کی ہے وہ بھی حق ہے لیکن مصیوت یہ ہے کہ انسانوں کی مجورٹی ایمان نہیں لائے گی ان پر اب یہ ذرا غور سے سنیں جب امام جعفرِ صادق علیہ السلام نے کہا کہ اِذَا خَرَجَ بِعَمْرٍ جَدِيدٍ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ نیا عمر لائیں گے وَكِتَابٌ جَدِيدٌ سُنَّتٌ جَدِيدٌ قَضَعٌ جَدِيدٌ جب وہ آئیں گے امام مہدی علیہ السلام تو نیا عمر لائیں گے کتاب جدید نئی کتاب لائیں گے اب آپ کو فسا دیا ہے یہاں اللہ نے کیونکہ وہ جو نئی کتاب ہے نہ تو وہ قرآن ہے اور نہ وہ قرآن سے جدہ ہے نہ وہ قرآن ہے اور نہ ہی وہ قرآن سے ہٹ کے کوئی جدہ چیز ہے ہر مستقبل میں آنے والی من جانب اللہ شاہ کا پچھلی کتاب میں ذکر ہوتا ہے جس طرح حضور کا ذکر انجیل میں آیا آیا کے نہیں آیا اب قرآن مجید میں کسی کا ذکر کیوں نہیں آیا کیونکہ حضور پر نبوت اور رسالت ختم ہو گئی تو اب کسی نبی کا تو ذکر نہیں آ سکتا کیونکہ نبوت ختم ہو گئی لیکن ذکر آیا نشانیوں کا سَنُورِهِمْ آیَاتِنَ فِيْلْآفَاقِ وَأَنفُسَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ إِنَّهُ الْحَقْ ہم دکھائیں گے ان لوگوں کو سَنُورِهِمْ آیَاتِنَا ہم اپنی نشانیاں ان لوگوں کو دکھائیں گے مستقبل میں فِيْلْآفَاقِ اُفَقِ اُفَقْ پر آسمان میں وَفِیْ أَنفُسِهِمْ وہ نشانیاں افق پر بھی دکھائی جائیں گی وَأَنفُسِهِمْ اور ان کی ہستیوں میں بھی دکھائی جائیں گی یعنی اگر چاند پر تصویرِ گوھر شاہی ہے تو انسان کے سینے میں بھی ہوگی سورج پر اگر تصویرِ مہدی ہے تو انسان کے سینے میں بھی ہوگی کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے سَنُورِهِمْ آیَاتِنَا فِيْلْآفَاقِ وَأَنفُسِهِمْ اور اس کے بعد دیکھئی اللہ تعالیٰ کی ڈیٹرمنیشن اور ریزلوٹ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ إِنَّهُ الْحَقْ اس کا انگریزی میں زیادہ مزا ہے حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ إِنَّهُ الْحَقْ جب تک ان انسانوں پر یہ واضح نہ ہو جائے روزِ روشن کی طرح آیاں نہ ہو جائے اور وہ کہے اٹھیں کہ یہی حق ہے حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ جب تک کہ یہ ان کے لئے واضح نہ ہو جائے نشانیاں اتارتا رہے گا یہ سیریز ہے یہ مسلسل آنے والی نشانیاں ہیں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے یہ ون ٹائم اکرنس نہیں ہے کہ ایک دفعہ آئی غائب اب جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ڈنڈا تھا ہے نا سامنی جادو اور آ گیا اللہ نے کہا یہ ڈنڈا مارو سام بن جائے گا ڈنڈا بھی غائب سام بھی غائب کہاں گئے ڈنڈا ہے نا ایک وقت کے لئے آیا تھا وہ وہ موجزہ ہوا ختم ہو گیا ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودے بس ان کے لئے ہی گلے گلزار بنی نا آگ آپ آگ میں کودیں تو جل جائیں گے آگ نے اپنا اثر ابراہیم علیہ السلام پر نہیں دکھایا پھر چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ہوئے کے نہیں ہوئے اس کے پاس جڑ گیا ہم نے تو نہیں دیکھا اپنی آنکھ سے ایک موجزہ ہوا اور ہو کے ختم ہو گیا لیکن جب مہدی علیہ السلام کی باری آئی ہے تو اللہ کہتا ہے میں اپنی نشانیاں آسمانوں پر اور لوگوں کے ہستیوں میں دکھاؤں گا اور دکھاتا رہوں گا جب تک تم کنونس نہ ہو جاؤ کہ یہ ذات گوھر شاہی کی حق ہے دکھاتا رہوں گا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ إِنَّهُ الْحَقْ اَنْتِلْ يُو آر کنونسٹ فُولی کہ وہ حق ہے یہ ہے حق اور پھر اس کے بعد نشانیاں کو ذکر آیا قرآن میں اور پھر اس کے بعد آیا ذکر کتاب کا یہ جو ابھی ہم نے سورہ راد کی جو آیت ہم نے ابھی پڑھی تھی علف لام میم را تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ یہ ایک کتاب کی نشانیاں ہیں یہ ایک کتاب ہے اس کی یہ نشانیاں ہیں علف لام میم را وہ کتاب ہے ایک اب ہمیں تو قرآن نے بتایا ہے کہ اور بھی کوئی کتاب ہے یہ ہم نے اپنے گھر پر تو پیٹھ کے نہیں بنائی کہانی کیوں بھئی بنائی یہ کیا یہ تو قرآن میں لکھا ہے ماننا ہوگا ماننا ہوگا کہ نئی کتاب آئے گی گوھر شاہی نئی کتاب لائے ہیں ماننا ہوگا وہ نئی کیوں ہے حالانکہ نئی نہیں ہے جو چیز آپ نے نہیں دیکھی جب آپ پہلی دفعہ دیکھیں گے تو وہ آپ کے لئے نہیں ہوگی حالانکہ جس کتاب کو امام مہدی گوھر شاہی نے افشاہ کرنا ہے اس کا حوالہ تو قرآن مجید میں موجود ہے علف لام میم را تلک آیات القتابی یہ ایک کتاب ہے یہ اس کی نشانی ہے اور پھر حضور کو کہا وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَئِكَ مِنْ رَبَّكَ اور جو کتاب آپ پر آپ کے رب نے نازل کی ہے الحق وہ بھی حق ہے وَلَكِنْ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ انسانوں کی اکثریت، مجورٹی آف ہیمان بھی یہ تو اللہ کا فرمان ہے اب یہ جو اُنزِلَ إِلَئِكَ مِنْ رَبَّكَ یہ کونسی کتاب ہے جو حضور پر نازل ہوئی یہ اشارہ ہے علف لام میم کی طرح باقی جو تیس پارے قرآن میں ہیں ان کا اُترنا نہ اُترنا کوئی بڑی بات نہیں ہے پوچھئے کیوں؟ اس کے اندر نفس کو پاک کرنے کی تعلیم ہے نا ساری یہ تعلیم تو عیسیٰ کے اوپر بھی اُتری تھی وہ پہلے سے موجود ہے نا یہ تو موسیٰ کے اوپر بھی اُتری تھی تمہاری شریعت سے زیادہ سخت شریعت ہے موسیٰ کی ان نفس کو پاک کرنے کی تعلیم تو ہر نبی کے اوپر اُترتی گئی ہے نا یہ کون سے کمال کی بات ہے؟ وہ کمال کی بات وہ ہے کہ جو نئی تعلیم اُتری ہو جو نہ موسیٰ پہ اُتری نہ ابراہیم پہ اُتری نہ عیسیٰ پہ اُتری محمد کی ذات پر اُتری علف لام میم را کی تعلیم اُتری جس کے ذریعے لوگوں کے دل اللہ سے جڑ گئے دیدارِ الٰہی کلامِ الٰہی تک پہنچ گئے یہ کمال کی بات ہے نفس کو پاک کرنا کون سے کمال کی بات ہے؟ گودم بدھ جو تھا سرکار نے فرمایا کہ وہ عزلی مومن روح تھی لیکن ماحول کی وجہ سے اُس کو طریقہ اور راستہ نہیں مل رہا تھا اللہ کو پانے کا اچھا وہ عزلی مومن روح ہے یہ تعلیم سرکار نے دینِ الٰہی میں لکھی کہ عزلی مومن روح ہو لیکن زمین پر پیدا ہو تو اُس کا ماحول صحیح نہ ہو یا کسی ایسے مذہبی گھرانے میں پیدا ہو جائے کہ جو مذہب انسانوں کا بنایا ہوا ہو تو کبھی بھی رب تک نہیں پہنچے گا یا کسی فرقے کے گھر میں پیدا ہو جائے تو فرقہ مذہب سے جدا ہوتا ہے کبھی بھی رب تک نہیں پہنچے گا تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے معذور مومن کسی مذہب میں ہوں نہ ہوں انہوں نے جانا ہی جنت میں ہے کیونکہ یہ مومن ہے نا گودم بدھ جو تھا وہ بھی عزلی مومن تھا اُس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اب راستہ نہیں تھا تو آگ تو دل میں لگی ہوئی تھی وہ بادشاہت ٹھکرا کے جنگلوں میں نکل گیا اب جنگل میں چلا تو گیا اب وہ کرے کیا پریشان ہو کے گودم بدھ بیٹھا رہا جنگل میں اب جنگل میں نہ کھانا بھوکا تین چار دن جب بھوک سے گزرے تو اُس کے اپنے اندر روشنی محسوس ہوئی بھوک کی وجہ سے نار کم ہوئی تو روشنی محسوس ہوئی تو اُس نے کہا کہ یہی راستہ ہے جو میں ڈھونڈ رہا تھا اُس کے بعد اُس نے کھایا ہی نہیں تو جو وہ کھاتا نہیں تھا تو پیٹ اُس کا اندر چلا گیا آنکھیں بند کرکے دیکھتا تو اُس سے نور ہی نور نظر آتا آسمان سے آواز آئی کہ یہ بدھا ہے اُس کی زبان میں بدھا کا مطلب ہوتا ہے منور انلائٹنڈ یعنی منور ہو گیا وہ اب یہ عمل اُس کے ساتھ تھا وہ ازلی مومن تھا ازلی مومن کی ہر عدا اللہ کو پسند آتی ہے اب تم نے اُس کو کاپی کیا تمہارے اندر تو نور نہیں آیا نا تم ازلی مومن ہو تو تم تو بھٹکے ہوئے ہو لیکن اگر یہ بدھس کو بات بتائیں گے تو وہ نعرات ہو جائیں گے اسی طرح یہ تھے بابا گرو نانک بابا گرو نانک کو جو ہے فیض ہوا غوث پاک سے تو غوث پاک نے کہا بابا گرو نانک کہ چل کلمہ پڑھ لے پھر فیض دوں گا تو بابا گرو نانک نے کہا میں لا الہ الا اللہ پڑھ لوں گا میں محمد رسول اللہ نہیں پڑھوں گا لا الہ الا اللہ پڑھ لوں گا محمد رسول اللہ نہیں پڑھوں گا سرکار بہت مسکرائے اور فرمایا کہ انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے تو صرف لا الہ الا اللہ پڑھ اور جو لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس کا نور اندر آیا اُسی نور سے تو محمد کو بنایا تھا اُسی نور سے تو محمد کو بنایا تھا وہ جب نور لا الہ الا اللہ کے اندر گیا وہ خود بخود محمد رسول اللہ سے محبت ہو گئی خود بخود محبت ہو گئی یہ جو روحانیت ہے یہ باطنی تعلیم ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ حضور سے بھی پیار کر دو، حضرت علی سے بھی کرو، امام حسین سے بھی کرو، کسی سے نہیں کرو صرف اللہ کا نور لے آؤ، جس جس میں اللہ کا نور ہوگا خود بخود اس کی محبت آجائے گی جس جس میں اللہ کا نور ہوگا خود بخود اس کی محبت آجائے گی کیونکہ جو نور اُن میں ہے وہ تجھ میں آگیا تو ایک کنیکشن دوسرے جھڑ جائے گا نا بیچ میں سے پھر ہم نے ایک تجربہ کیا، وہ تجربہ کیا کیا؟ سرکار نے لوگوں کو ذکر دیا اللہ کا اب میں کس مہوں سے دنیا کو بتاتا کہ جو نئی کتاب آنے والی ہے اُس نئے کتاب کے جو حروف علیف لام را ہے اُس کا بیج مجھے دے دیا ہے اور وہ قولی جسے کی صورت میں وہ جسم میں سما گیا تو پھر میں نے تجربہ کیا لوگوں کو پھر میں نے را ریاض کا ذکر دیا یہ جو سلیم بھائی ہے، لالو خیت والے یہ میرے پاس بینککوک میں آئے اور مجھے کہین لگے کہ مجھے ذکر دے دی انہوں نے کہا کہ مجھے را ریاض کا ذکر دے دی یہ سلیم بھائی سے بڑی پرانی جان پچان ہے نا، اچھے برے کام میں یہ ساتھ رہے تو اُسی وقت جو ہے را ریاض کا ذکر دھڑا دھڑ چلا، خوب زور زور سے چلا پھر ہم نے یہ تجربہ کیا کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے تو پھر ہم کو یہ تجربہ محسوس ہوا کہ جس جس کے اندر را ریاض کا نور چلا گیا، اُس کے دل کا رخ ہماری طرف باطن میں ہو گیا اور جس کے دل میں صرف اللہ کا نور تھا اُس کا رک نہیں ہوا لیکن جس کے دل میں را ریاض کا نور چلا گیا، علی فلام را کا نور چلا گیا اُس کا رکھ ادھر ہو گیا اُس کا رکھ ادھر کیوں ہوا؟ کہ اُس کا درخت اِدھر ہے نا ہم نے کسی کو یہ بات پہلے بتائی ہی نہیں کہ اُس کا بیج ہمارے پاس ہے ہم چاہیں تختی پہ لکھ دیں ہم چاہیں تیرے دھل پہ لکھ دیں ہم چاہیں چاند پہ لکھ دیں ہم چاہیں ام القتاب پہ لکھ دیں ہم چاہیں عرشِ الٰہی پہ لکھ دیں کیونکہ وہ ہم کو دے دیا نا اب ہماری مرضی وہ دے دیا بھے جب اُنہوں نے دے دیا ہے تو سوچ سمجھ کے دیا ہوگا نا سوچ سمجھ کے دیا ہوگا نا کہ یہ کس کس کو دے سکتا ہے ہم وہ کس کو دیں گے ہم یہ اُس کو دیں گے کہ جس کے دل میں دیکھیں گے کہ اِس کے دل میں سرکار کی چاہت ہے یہ سرکار سے محبت کرنا چاہتا ہے ہم نے تو یہی لوگوں کو کہا کہ وہ اللہ نے کہا ہے کہ عالمِ غیب کی کنجیاں ہیں اور کسی کو نہیں پتا ہم نے کہا اللہ سے پوچھو جا کے لیکن یہ ہی تو ہے چابی علیف لام را ہی تو چابی ہے یہ ہی چابی ہے یہ دو کتابیں ہیں ایک جو ہے تھوڑی سی ہلکی ہے ایک تھوڑی سی بھاری ہے ایک سٹرونگ ہے اور ایک سٹرونگسٹ ہے یہ جو علیف لام میم را ہے یہ امتِ واحدہ کے لئے ہے یہ ہلکی کتاب ہے ایک اس سے بھاری ہے وہ صرف علیف لام را ہے جس کا سورہ یونس میں ذکرہ آیا ہے علیف لام را تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابُ الْحَكِيمِ یہ اُس حکمت والی کتاب کی نشانی ہے اَقَانَ لِنَّاسِ عَجَبًا کہ یہ انسانوں کو بڑا عجیب لگا اَوْحَيْنَا إِلَىٰ رُجُلُنْ مِنْهُمْ کہ ہم نے اُنھی کے یار دوستوں میں سے کسی ایک کے اوپر روح پھونک دی اُن کو بڑا عجیب لگا یہ تو ہمارا یار تھا یہ تو ہمارے ساتھ کنچے کھلتا تھا یہ تو ہمارے ساتھ جو ہے گالی والی بھی دیتا تھا اُنھی میں سے چن لیا اور یہ انسانوں کو بڑی عجیب لگی بات یہ اللہ کہہ رہا ہے اَقَانَ لِنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٌ مِنْهُمْ اَبْ اَنْ اَنْذَرِ النَّاسِ تاکہ وہ لوگوں کو خبردار کریں وَبَشْرِ اللَّذِينَ آمَنُوا اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں مومن بن گئے ہیں اُن کو جو ہے ڈسکاؤنٹ دے اچھا تم سے یہ یہ گناہ ہو گیا چلو خیر ہے مٹا دیتے ہیں اس کے باوجود تمہاری روحانیت میں فرق نہیں پڑے گا یہ خوشخبری ہے اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ اِنْدَ رَبِّهِمْ تو پھر رب نے کیا کیا رب نے ان کو اپنی طرف سے ان کے پیر مضبوط کر دیئے ثابت قدمی عطا فرما دی ثابت قدمی عطا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ راستہ ہوگا جس کے اوپر پاؤں لڑکھڑائیں گے ہم سرکار کے ساتھ بریڈفرڈ میں تھے انیس سو ترانوے میں نائنٹین نائنٹی تری تو ایک دن سرکار نے فرمایا کہ ہم کو دکھایا گیا ہے منظر مستقبل کا کہ مستقبل قریب میں طوفان آئے گا اور بڑے بڑے ستون اکھڑ جائیں گے بڑے بڑے لوگ گمرا ہو جائیں گے بڑے بڑے لوگ گمرا ہو جائیں گے لیکن جس کا ہماری ذات پر یقین کامل رہے گا اس کے پیروں کو زمین پکڑ لے گی اور گرنے نہیں دے گی یہ اسی طرح اشارہ ہے اور بھی بہت سارے حروف مقتیات ہیں ایک ہے قاف ایک سواد ہے یہ بھی حروف مقتیات ہیں ہا میم ہے یہ بھی حروف مقتیات ہیں لیکن یہ سب ایسے ہی ہیں جو اصل ہیں وہ یہ تین ہیں الف لام میم جو آ چکا الف لام میم را جس کی تعلیم کے سفقت تم کو بتائے بغیر چل رہی ہے اور اس کے بعد ہے الف لام را جس کی تعلیم ابھی آغاز نہیں ہوا ہے یہ تین اہم ترین ہیں موسیقی آغاز تیویی موسیقی 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 موسیقی